جی آئینو جی کی حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اچھا جی میں جی نا مزند آرڈر کیتا سی تو مجھے یہ پہلے میرے پاس پہلے بھی تھا لیکن وہ نیچے سے تھوڑا خراب ہو گیا تھا ٹوٹ گیا تھا لیکن چل رہا ہے ابھی بھی لیکن میں نے کہا چلو دوسرا آرڈر کر لیتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ اس میں ویسے تو میرے پاس وہ دوسرا بھی ہے فرائر جو ہوتا ہے وہ بھی تھا لیکن یہ اس میں میں جب چکن ویرا کرتی ہوں تو مجھے اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے بہت اچھا سا وہ اندر سے گلبی جاتا ہے اور مزے کا بھی بنتا ہے کرنچی سا بن جاتا ہے تو میں یہ زیادہ دیکھ رہی تھی اچھا پہلی والی پیر جو تھا وہ میرا لکھا ہوا تھا کہ فیش کا اور چکن کا فرائرز کا انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ زیادہ مجھے اچھا لگا ہے لیکن اس پہ انہوں نے صرف وہ نا کونٹنگ سے لکھی ہوئی ہے وہ زیادہ مجھے اچھا لگتا تھا کہ ایک دم سے وہ مجھے ٹیمپریچر کا پتہ جل جاتا تھا کہ اس میں فیش میں کرنا ہے یا چکن ویرا کرنا ہے چلیں جی اس کو کھولتے ہیں تو یہ جو اوپر آپ کو فوم سا نظر آرہا نہیں یہ تو میں نے ہٹا دیا تھا کیونکہ اس میں سے جب سٹیم نکلتی ہے تو وہ پھر اندر سٹیم نہیں رہتی وہ پھر پانی سا ہو جاتا ہے اندر تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ رہنے بھی دیتے تو کوئی بات نہیں یہ جی پلگ ہے اچھا میں بتاتی چلوں کہ یہ جو اندر سا وہ بنیں گے جالی سی نیٹ سٹو ہے یہ میں ویسے نہیں اکتا کرتی ہوں میں سیدھا آئل میں ہی اس میں آئل ڈال دیتی ہوں اور ایسے فرائے کرتی ہوں کیونکہ مجھے یہ چھوٹا سا لگتا ہے تو وہ پھر مجھے سا سٹکی ہو جاتا ہے اچھا جی میں نے چکن ڈال دیا بیچ میں جو بڑا اچھا فرائے ہو رہا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے سین ہی ویسے لگ رہا ہے مجھے لیکن اچھا سا اور انہوں نے بھی میں نے بتایا تھا نا میں نے اندر اچھا ہی ڈال جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا خصورت چکن کا کلر بھی آگیا اور اچھی طرف فرائے بھی ہو گیا یہاں جی ہمارا ہو گیا ہے مزیدار چکن تیار اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے گا